اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے آج کی پینلسٹ کا تعرف کروانے سے پہلے آپ کو آج کے موضوعات کا تعرف کروانے ہوں اچھی اچھی خبریں ہیں جی آج موڈیز نے ہماری ریٹنگ بہتر کر دی ہے اور بی نیگٹیف سے اس نے ہمیں بی نیوٹرل یا بی سٹیبل کی کیٹیگری میں کر دیا ہے اور بہرحال کچھ بہتری آئی ہے کیونکہ یہ بی پوزیٹیف سے ہم پہلے بی سٹیبل ہوئے تھے اور پھر بی نیگٹیف میں چلے گئے تھے چلیں نیگٹیف زون میں سے تو ہم نکلے ہیں نا اب اللہ کرے کہ وہ جو انڈیا کے ساتھ مل کے جاپان نے جو ہماری شکایت لگائی ہے ایف ای ٹی ایف کے اندر ہم اس سے سرخ رو ہو کے نکل آئیں تو کم از کم پرسپشن کے حوالے سے ہمارے دو مسائل حل ہو جائیں گے شاید اس موڈیز کی رپورٹ کے آنے کی توقع تھی کہ مارکیٹ گزشتہ چار ماہ کے اندر گیارہ ہزار پوائنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوگا ہے اور انتالیس ہزار کا پوائنٹ جو لیول اس نے توڑا ہے اس کے بعد توقع ہے کہ اب وہ چھالیس ہزار پوائنٹس کی طرف گامزن ہے آج حکومت نے یہ بھی کہا کہ نائن پوائنٹ فائی بلینڈ ڈالر نائن پوائنٹ فائی پرسنٹ کی بڑھوتری کے ساتھ پاکستان کی برامدات جو ہیں وہ دو ارب ڈالر مہانہ پہ پہنچ گئی ہیں اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے لیکن اب تک جو پانچ ماہ کے اندر پاکستان کی برامدات ہیں وہ ساڑھے نو ارب ڈالر کے قریب پہنچتی ہیں اب آپ اس سے خود اندالہ لگا لیں کہ دو ارب ڈالر کی مہانہ کی اگر ہم اچیو کر رہتے ہیں اگرچہ اس کو سیلیبریٹ کیا ہے حکومت نے تو اس کا مطلب ہے کہ سالانہ ہم چوبیس ارب ڈالر سے اوپر نہیں جا پائیں گے اور یہ اس دو ارب ڈالر سے یہ اس لیول سے دو ارب ڈالر کم ہوگا جو اس حکومت کو ورسے میں ملا تھا اس وقت ساڑھے پچیس پونے چھبیس ارب ڈالر کی ہماری برامدات تھیں اور اب تک جو ٹارگٹ لے کے حکومت جا رہی ہے اس میں ہم چوبیس ارب ڈالر پہ پہنچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے یہی تقریباً حکومت کا پچھلے سال رہا لیکن اس میں بہتری ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف چل پڑی ہیں اس بہتری کے ساتھ دیکھو اور بھی خبر جی کہ ہم دوجہ میچ بھی آر گئے جی آج اور آپ شکر کریں کہ ابھی ہم نے ایک اننگز اور اٹھالیس سکور سے ہارا ہے اگر ہم اس سے بھی زیادہ بورے طریقے سے ہار لیتے تو آپ کیا کر لیتے؟ کرکٹ جو ہے وہ ہماری شاید اسٹریلیا نے زیادہ سیکھ بھی کھلیا کرکٹ انہوں نے پھینٹ پھینٹ کے ہمارا مو دوسری طرف کر دیا لال ہوا ہوا اس وقت مو اور کھلاری ہمارے وہاں پہ بڑے اس کو انجوائے کر رہے ہیں جنہیں اللہ کرے وہ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے اندر کم بیک کر پائیں یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے اور دوسرا موضوع ہے ہمارا کہ جناب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تشریف لے کے گئے ہیں افغانستان کے دورے کے اوپر یہ خفیہ دورہ تھا شیڈیول دورہ نہیں تھا پرائم میسٹر کا اسے خفیہ پریزیڈنٹ کا اس کو خفیہ دورہ کہا جاتا ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ افغانستان گئے اور انہوں نے وہاں پہ ایک جو ان کا ایک روایت ہے جو ان کی ٹرڈیشن ہے کہ وہ سپاہیوں سے براہ راست ملتے ہیں افسروں کو درمیان میں سے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں ان سے آج چل پوچھتے ہیں ٹرم صاحب نے جو ان سپاہیوں کو دلاسہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جوان قبرانہ نہیں بس آپ کے گھر جانے کا انتظام ہو رہا ہے تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ جناب ہمارے مذاکرات کا پھر آغاز ہو رہا ہے تالبان کے ساتھ تالبان معاہدہ چاہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم ان کو یہ معاہدہ دے دیں اور جیسے یہ معاہدہ جو ہے فائنل شیپ میں انقریب ہو جانا ہے اور پھر آپ کے گھر جانے کے واپس آنے کے انتظامات مکمل ہو جائیں گے آپ گبرائے نہیں قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے بغیرہ 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 اس سے اضباط کی طرح تصدیق ہو گئی کہ یہ جو پرسیاں پرسیاں سیڑھیاں کی جا رہی ہیں دوہا کے اندر تالبان کے دفتر میں کہ جناب امریکی مذاکرات کرنے آ رہے ہیں تو وہ کوئی یک طرفہ محبت نہیں تھی امریکیوں کی طرف سے بقاعدہ ان کے ساتھ کوئی چل رہی ہے انٹی میشن اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طفعہ مذاکرات کی کورج اس طرح نہ کرنے کی بات کی جائے جس طرح پہلے میڈیا جو تھا وہ منٹ بائی منٹ اور بال بائی بال کومنٹری کر رہا تھا کہ آج یہ ہوا اور آج فلان ہوا اور آج نمکان ہوا ہو سکتا ہے کہ یہ مذاکرات خفیہ رکھے جائیں میں ایک اطلاع کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں اور جب کسی سولڈ چیز تک پہنچا جائے بہرحال یہ ہمارے آج کے دو موضوع ہیں اور ان موضوعات کے حوالے سے آج کے پینلسٹ کا آپ سے تعرف کرواتے چلیں برگیڈی ریزنفر صاحب ہمارے صاحب تشریف رکھتے ہیں برگیڈی صاحب ہمارے پروگرام کے مستقل ممبر ہیں ان کی محبت ہے یہ تشریف لاتے ہیں برگیڈی صاحب بہت شکریہ آپ کا اور ان کے ساتھ جناب عبداللہ ملک صاحب سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور آج ایک اور بھی ہمارا ہوا ہے کہ یہ بڑے پائی بھی ہیں ہمارے بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حمدہ مہدرینہ جناب عرسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب سینئر صاحب ہی اور تجزیہ نگار اور جناب ہمیں جائن کریں گے ممتاز بھٹی صاحب فون لائن کے اوپر ہیں ممتاز بھٹی صاحب سینئر صاحب ہی تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے بھیرو چیف اسلام آباد کے اندر بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھی پوزٹیوٹی کی طرف ہو گئی جی بات چیت تھوڑی سی مڑی ہے ٹھیک ہے وہ جو ایک ہم نیگٹیو کا ظاہر ہے ہم نے نیگٹیو کی اگر خبر دی ہے تو پوزٹیو کی خبر کی تو ہمیں ہی دینی ہے نا جی جو ہم نیگٹیو کا رونا رو رہے تھے اس سے چیزیں بہتری کی طرف گامدن ہوئی ہیں یہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں تین دن کے اندر بہت بڑی خبر سنانے لگاؤں کیا ہے آپ کے پاس کوئی اطلاع یا پہلے تو بہت بہت شکریہ ایک چیز سے پہلے کہنا جاؤں گا کہ پاکستان جب بھی میت چھاتا ہے نا تو اس کا کپتان آئے کہتا ہے کہ جی بس ہم ری سٹنٹن کریں اگلے میت نہیں ہم تا دیں گے اس دفعہ بھی ازر علی صاحب نے یہی کہا ازر علی صاحب نہیں کہا ازر علی صاحب نے خود نو رن بنائے ایک میں اور کہ پاکستان ٹیم جب جا رہی تھی تو میرے خیال میں یہ شیف نہیں تھی کیونکہ جتنے بولر ہیں آپ کے نئے ہیں رائزنگ وکٹس ہیں آئی باؤنس وکٹس ہیں اور یہ لوگ یہ تو بیٹنگ وکٹس ہیں اوٹسائیڈ آف سٹرم ٹریل اپنا بالکورٹ چیز کرتے ہیں بہت سارے بار اللہ ہم یہاں بہتر کرے پاکستان ٹیم کی پرفورمس اب آپ نے موڈی کی بات کی موڈی نے آپ کی ریٹنگ تو بیٹھری رکھی ہے لیکن اس کو اسٹیبل بیٹھری اسٹیبل کر دیا اور اس میں انہوں نے آپ کے گورنمنٹل گورنس سوشل انوائرمنٹل چیزوں پہ کنسرن بھی شو کی ہے اس کو جی امپروو کرنے کی ضرورت ہے دوسرا اس میں کچھ تو آپ کی پرفورمس ہے کچھ پالیسی پروجیکشنز کچھ پروجیکشنز ہیں جو پروجیکشنز آپ کی پالیسی ایڈجسمنٹ سے نکلتی ہیں اور جو اس کے اندر جو ان کی پرفورمس ہے انہوں نے بیسیکلی اس کو بنایا ہے جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے جو وہ کہتے کہ اب وہ ہے دو پائنٹ ٹو پرسنٹ آف جی ڈی پی ہو گیا ہے دو ہزار اٹھارہ میں وہ سکس پرسنٹ آف جی ڈی پی تھا ساتھ انہوں نے کہا ہے جو اپنی پالیسی ایڈجسمنٹ کی ہے اس میں آپ کی رسک سسٹینیبلیٹی اور جو گورنمنٹ کی لیکوڈیٹی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑے گا ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ڈینامکس جو ہیں وہ بھی اپروو ہوں گی جو کنسرن آ رہا ہے وہ آپ کی جو ویک جو روپیہ ہے اس کی وجہ سے ابھی آپ کی جو ایکانومی ہے وہ پک نہیں کر رہی لیکن وہ ایک سٹیبلیٹی کے فیز میں آ رہی ہے جی ویک روپیہ اس لیے ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بھی کام ہیں ہماری ایکسپورٹس بھی کام ہو رہی ہیں اب اس میں انہوں نے ایک اٹیجمنٹ کی ہے ایک ہوپ اٹیجمنٹ کی ہے پاور پروجیکٹس ہے ان کی کمپلیشن کے ساتھ کہ اگر آپ کے پاور پروجیکٹس ان ٹائم پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ کے جو کیپٹل گوڈز کی مارکٹ ہے یعنی میننگ دیربائی کہ آپ کا انڈسٹری کا سرکل اگر چلتا ہے تو اس کے اندر جو آپ نے فرمایا ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کا بیلنس جہاں کیریئٹ کرتے ہیں وہ ایک آنے والے دنوں میں ہو سکے کیونکہ اس رپورٹ میں وہ ایک لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ایکانومی بڑی روبسٹ ہے اور ایک لانگ ٹرم ایکانومی ہے جس کے اندر آپ کی بنیادی طور پر اگر پالیسی جو ایجسمنٹ ہے پالیسی سٹیٹمنٹ جہاں ان کے اوپر آپ کا فوکس رہے تو اور اس کے اندر آپ کی ایک بڑی سوچ کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پالیسی کریڈبلیٹی اور ایکٹیونس اب یہ پالیسی کریڈبلیٹی اور ایکٹیونس صرف اس وقت قائم رہے جب آپ روز آنا اٹھا کے مشیروں کو یا وزیروں کو یا ان کو تبدیل نہ کرتے رہے جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اس سے پہلے جو آئی ایم ایف نے جو رپورٹ دی ہے اس سے پہلے جو ورلڈ بینک نے آپ کی طرف اپروچ کیا اور کوئی لون آپ کو دیا ہے یہ تمام چیزیں کمبائنڈ ہو کے آپ کا ایکنومک سفیر جو ہے وہ چلتا ہے ٹھیک ٹھیک تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس چیز کو جو وہ چیز جو ایکسپیکٹیشنز وہ لگا رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ پر مدھایا ہے کچھ تو آپ کی پرفارمنس ہے انٹیسپیشن جو وہ کر رہے ہیں انٹیسپیشن جو کر رہے ہیں اس انٹیسپیشن میں ہماری مطلب ہے اس فسکل گروت میں ہماری اپنی جو ایفیکٹیونیس اور کانٹینیوٹی وہ بہت زیادہ وہ بہت زیادہ کرے گی میٹر بلکل ٹھیک ہے ممتاز بھٹی صاحب کی طرف جا رہا ہوں بھٹی صاحب پوزیٹیوٹی کا آغاز ہو گیا عوام کو رلیف ملنا شروع ہو جائے گا دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں انٹیسپیشنز کا بہتر ہونا انٹیسپیشنز کا بہتر ہونا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے انٹیسپیشنز کا بہتر ہونا جو ہے وہ الگ چیز ہے اگرچہ یہ بھی پوزیٹیو ہے انٹیسپیشنز کا بہتر ہو رہے ہیں دوسری بات ہے اس کا ٹرانسلیٹ ہونا ٹرانسلیٹ ہونا پبلک رلیف کے اندر یا عوام تک اس کے سمرات کا پہنچنا اب دیکھیں جب معاشی ٹیم تبدیل کی گئی تھی عمران صاحب کی طرف سے تو حفیظ شیخ صاحب نے جب چارج سنبھالا تو ہمیں توقع تھی کہ کچھ نہ کچھ بیتری آئے گی کیونکہ جو عمر صاحب کا فارمولہ تھا وہ بڑا تیزی کے ساتھ پٹ گیا تھا پاکستان کے اندروں سے مسائل میں اضافہ ہوا تھا فیل شیخ صاحب کے پہلے بھی رہ چکے تھے کچھ نہ کچھ شوٹیال انہوں نے سنبھالی ہے ایڈکیٹرز کے اندر بیتری آئی ہے وہ کہ اتری تصلی بکشیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ تیلیبریٹ کر سکیں کہ جناب آنے والے دنوں میں یہ پروجیکشن ہے اور یہ بہتر ہو جائے گا بہت مزید زیادہ بہتر ہو جائے گا لیکن وہ کہتا ہے کہ بہترین سوٹیال سے نکل کے کچھ شبیتے کی طرف ہم روانہ ہوئے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے اب اعلان کانس آپ کو دوبارہ جو ہے وہ اسی ماضی کے فیز میں دوبارہ چلے گیا انہیں ہیں ارساد عمر کو جو کہ اس ساری جو کریسز میں دا ہوا تھا معاشی اس کے بزاہت ذمہ دار تھے دو کہ پیٹی آئی یہی کہتی ہے کہ یہ ماضی کیے فکتوں کیا درہ ہے لیکن ان کی سوری پولیشیں تو بائیس بھی نقصان پہنچا تھا اب ان کو دوبارہ جو ہے وہ آن بورٹ کرنی جا گیا ہے اور پجات کے اندر جو ہی کوئی سوٹیال بہتر ہونے کی کوشش میڈیا کے ساتھ معاملات کو اصلاح اقوال نے تھوڑا بہت جونی مینٹ کیا تھا بہتر نائے تھا دوبارہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے آج جازل حسن چوانس صاحب مجھے بہتر ہونے بھی دیں دعا کریں یہ بہتر ہونے دیں چیزوں کو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سٹیبل رہ کر اپنے دیسیجنز کے اوپر چیزوں کو بیسے کی طرف جانے دیں گے ایک تو یہ کہ سٹیٹمینٹس کے حوالے سے بہت غیر ذمہ دار ہیں خود پرائنسٹر اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے دو چار دن کے اندر کوئی ایک آدھ اچھی بڑی سٹیٹمینٹ پیدا آئے گی جسے وہ غیر یقینی کی خوبیال میں اضافہ ہوگا تو کہ آج سٹیٹمینٹس کے بھی پوائنٹس بہتر ہوئے ہیں کیونکہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو غیر یقینی کی کیاپیت پیدا ہوئی تھی اور سرائسز امڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا وہ ایک نتیجے ٹک پہنچکا ہوگا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ انشیزوں کو سٹیبلائز کیتے کرتی ہے نمبر ون نمبر دو اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتی ہے اس وقت آپ کے سامنے اکتہال پبلک کی مس مانیجمنٹ ہے گورنمنٹ نظر نہیں آتی پرائز کنٹرول میکننزم چلیں اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتی ہے حکومت یہ بہرحال دیکھنے والی بات ہوگی اور آج عسید عمر صاحب نے سب سے پہلے موڈیز والی خبر جو تھی وہ ٹویٹر کے اوپر شیئر کی تو کسی ظالم نے جا کے کہا اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کیونکہ جو ڈیٹا اس کے اندر انڈر کانسلیریشن ہے وہ اس دور کا ہے جب آپ ریزائن کر کے جا چکے تھے ساری کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے ریزائن کیا اور مارکیٹ میں کچھ بہتری کے اثرات آتا ہے مراد صحیح صاحب نے بھی اسی کو شیئر کیا وہی ٹیکس آپ کو پتہ پی ٹی آئی کی ساری قیادت کے پاس چلا جاتا ہے تو اپنے نام سے اس کو شیئر کرتے ہیں تو انہیں بھی اکلا جواب جواب آیا کہ بھائی جان اگر آپ کے دو ارب ڈالر آ چکے ہوتے جو آپ نے کہا تھا کہ آئے گی تو اس کے بعد پھر یہ ہم بھی سٹیبل کے اوپر نہ پھر رہے ہوتے ہم اے پلاس میں چلے گئے ہوتے ہاں دو سو ارب ڈالر جو آنے تھے وہ جو نہیں آ پائے موڈیز کی ریپورٹ پہ انہوں نے جو آپ ٹائم کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے پاسٹ موڈ ریپورٹ ایشو کرنے سے پاسٹ ایٹین ہو پچھلے اٹھارہ مہینوں کا وہ ڈیٹا ہو لے رہے ہیں مطلب یہ ہے اس میں جو نئی ٹیم ہے وہ بھی آتی ہے جو چھے ماہ پہلے ان کی ریپورٹ تھی وہ نیگٹیو میں اگر تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ان چھے ماہ میں پرفارمنس بہت اوپر گئی ہے جس نے ایوریج کو بہتر کیا ایکسچینج ریٹ ڈپریسیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان چھے ماہینوں میں چیز اوپر گئی ہے تو تب ہی یہ چیزیں سامنے نظر آتے ہیں ان چھے ماہینوں میں بہتری زیادہ آئی ہے تاکہ وہ ایوریج بہتر آئی ہے ملک صاحب دیکھئے بھٹی صاحب نے تو یہ کہہ کہ مجھے ویسے چوب کروا دیا کہ جناب یہ تو دور کی باتیں ہیں پرسیپشن جو ہے وہ درست ہوگا اور یہ پرسیپشن انڈیکس ہوتا ہے یہ ہو گیا سٹاک مارکن انڈیکس ہو گیا کسی بھی اکانومی کے پرسیپشن انڈیکس ہے اس کے بارے میں بہتری کرتے ہیں سٹیبل کی طرف آگئے اچھی بات ہے اب ہمیں پانسٹیو کی طرف بھی جانا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ ایک تو انہوں نے کہا رہا بیانات دینے سے اتحاد کرنی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے دیکھئے بڑی انٹریسنگ صورت ہے حالہ پہلے بات تجاہیے چونکہ عام لوگ بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں رکھلے عام اور سہل زبان میں گفتگو کی جائے تو ان تک بھی ہماری بات پہنچ جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ جس سٹیج پہ اکانومی کو سابقا حکومت چھوڑ کے گئی تھی وہ کہاں پہ تھی اور جو آج کی جو خوشکبری آئی ہے یہ اس پر کہاں پہ آئی ہے تو چلیں یہ تو ہوا کہ نہ ہم پروفٹ میں ہیں نہ لاؤس میں یہ تو وہ اداد و شمار کا گورک گھندہ ہے جو ایک اکانومیسٹی سمجھ سکتا ہے اور وہ بھی حکومت کا اکانومیسٹ ہوتا تو اس سے زیادہ چیز اچھی لگتی ہیں ہم تو یہ کہنا چاہیں گے کہ فورن ریزر بڑھے ہیں یا ایکسپورٹ زیادہ ہوئی ہیں اپورٹ کام ہوئی ہیں جو بجت خسارہ وہ کام ہوا ہے حکومت اس قابل ہو گئی ہے کہ جو ہم نے کردہ جا دینے وہ ادا ہو رہے ہیں ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارا question پھر وہی ہے اگر یہ welfare حکومت ہے اور عوام کی فلاہ کی بات کرتی ہے تو یہ جو جلسل بھٹی صاحب نے کہا کہ یہ ساری جو positivity ہے یہ good news ہے کیا یہ عوام تک translate ہو رہی ہے کیا ایک جو غریب آدمی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ تین سو یونٹ بجلی کے جلانے والا ہے کیا اس کو کوئی benefit ہو رہا ہے وہ چار سو یونٹ تک پہنچ جائے گا کہ اس کو afford کر سکے کیا جو اس کے خود و نوش کیا ان کی جو فرامی ہے لوگوں تک پہنچ رہی ہے پھر دیکھا جائے گا جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بارہ عرب ڈالر روزانہ پاکستان میں ٹیکس چوری ہوتا ہے کیا وہ translate ہوا کیا پیسہ وہ قومی خزانے میں آیا بارہ عرب ڈالر تو بارہ عرب روپے کا بارہ عرب ڈالر کی وجہ ہے بارہ عرب روپے بارہ عرب روپے بارہ عرب روپے کیا وہ واپس آ رہا ہے کہ نہیں ہے دیکھیں یہ جو آئی ایم ایپ سے جو قسط آئی ہے یا جو حکومت اصلاحات کی ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں قدر بیتری آئی ہے ہمیں اس چیز کو جو appreciate بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا question وہی کھڑا ہے کہ کیا اس کا benefit وہ عوام جو روزانہ مارے جا رہے ہیں بھوک کے مارے ٹیلویزن چیلنوں پہ جا ہمارے اینکر کو ہمارے رپورٹرز کو جو روزانہ اپنی اپنی کہانی ردا سناتے ہیں بھوک کے مارے پیاس کے مارے کیا وہ صاحب عام لوگوں تک پہنچ رہی ہے کیا education کی facility جو کہ ہمارا human rights میں آتا ہے وہ ہو رہی ہیں کیا صحت کی تعلیم کی اور صحت کی ضروریات مہیہ ہو رہی ہیں دیکھیں یہ وہ چیزیں جب ہم کہیں کہ مہدیز کی رپورٹ تو اپنی جگہ پیانگی ظاہر ہے وہ تو ایک ادارہ ہے اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے لیکن ہمیں اس رپورٹ کو اپنے ملکی حدود کے اندر دیکھتے ہوئے اپنے معاشیت اپنے باقی جو حکومت کی صلاحات ہیں اس کے پیرامیٹر میں ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں یہ رپورٹ کو اتنی مصند اور مصبت نظر نہیں آتی اس لیے اس لیے میں پھر وہی کہوں گا اس لیے کہ حکومت کے جو دعوے دار تھے کہ حکومت آئے گی تو جیسے آپ نے بھی کہا دو سو عرب وہ فوراں واپس آ جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ان سولہ اٹھارہ ماہ میں وہ کچھ نہیں ہو سکا جو کہ ہونا چاہیے تھا اگر آپ یہ بیلنس پہ آئے ہیں تو ابھی تو جب اس حد کو بھی کراس نہیں کر پائیں گے اگلے آنے والے دنوں میں یا سالوں میں جس سٹیج پہ سابقہ حکومت ان عداد و شمار کو چھوڑ کے گئی تھی فوراں ریزر کو ہاں پہ تھے ایکسپورٹ ریپورٹ کو ہاں پہ تھے ہماری جو گروت ہے وہ کہاں پہ تھی دیکھ رہا ہے معیشت کو تو ہم ٹوٹیلٹی بھی دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ کی بنیاد پر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارے کا سارا لیکن پوزٹیوٹی کا آغاز تو ہوا ہے ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا میں تو پوزٹیوٹی صرف اپنی ویورز کے لیے ایک چیز ٹھیک کرنا چاہوں گا ابداللہ صاحب نے ایک لفظ کہایا کہ یہ ریپورٹس یہ ایسے بنتی رہتی ہیں میں صرف اتنا کیونکہ لوگ دیتے ہیں یہ ریپورٹ ریپورٹ کی اپنی ہمیں پیشلی بھی ریپورٹیں پھر چیلنج کرنا پڑے گی اور ابھی بہت سارے ادارے باقی ہیں اس میں سٹینڈرڈ اینڈ پور ہے اس میں بلوم برگ اپنی ریپورٹ اس کے علاوہ ایک دو اور بھی ادارے ہیں اپنے سٹیٹ بینکی بھی آتی ہوتی ہے سٹیٹ بینکی تو پیشلی تین اینڈ پورٹ آگی ہمارے مہنگائی کی دنی ہے اس کے ہاتھ دو مہینے بعد آتی ہے ارسلان بھٹی صاحب پہلے پانچ ماہ میں ہمارے ریونیو کے اندر دو سو گیانہ عرب روپے کا شارٹ فال ہے یعنی ٹیکس کی کلیکشن کے اندر اور یہ اپنی جگہ پہ ہے ایک حقیقت پوزیٹیو ہیں جہاں پہ لیکن چیزیں جو ہے پک اپ ہو رہی ہیں جسے کہتے ہیں حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہمارے پرفارمنس کے بعد پک اپ ہو رہی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایکنومک انڈیکیٹر اس کا مسئلہ ہے کیونکہ میں آپ کو فرائیڈے والے دن اپٹما پنجاب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہایا کہ یہ پرائیم سٹر نے آتے ہی سب سے پہلے یہ جو ٹویٹ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ہمیں بجلی جو ہے وہ سستی دیں گے اور گیس سستی دیں گے سولوہ مہینہ ہے آج تک اس ٹویٹ کے مطابق نوٹیفکیشن نہیں ہو سکا اور آپ جلائی سے ہمیں ایریئرز لگ کے آ رہے ہیں اور ہم وہ ایریئرز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور ہم بند کرنے جا رہے ہیں شاہکام لاہور کی سب سے بڑی کمپنی ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے گارمنٹ کی چون سو سے اس کے ملازمین بتیس سو سوری چوراسی سو سے بتیس سو پہ آ گئے ہیں کیونکہ آرڈر ہی کوئی نہیں ہے اور وہ ان پرائیسز کے اوپر کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں کیا یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی جو میں نے ابھی آپ کو نیگٹیف چیزیں کی ہیں کیونکہ بہتری کا آغاز تو ہو کیا ہے رجی صاحب بات یہ جی کہ بہتری دیکھیں پندرہ ماہ لگے یا سولہ ماہ لگے بریک ایور پہ حکومت آئی ہے چلیں دیر صحیح صحیح کچھ اچھی خبر تو آئی سننے کو لیکن اس میں پرابلم وہی آ رہا ہے کہ اس کے فائدہ کیا عام آدمی کو جس طرح آپ نے کہا جی چوراسی سو سے بتیس سو پہ وہ لیبر آگی کیا ان کو فائدہ ہوگا کیا باقی سیکٹرز جو ہیں وہ امپروف کریں گے تو میرا اس کا جواب یہ ہوگا کہ جو ایکانومی ٹیم ہے ایکانومک ٹیم ہے حکومت کی وہ تو بہتر جواب اس پہ دے گی لیکن مجھے بظاہر فوری اس کے جو اثرات ہیں وہ نیچے جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے وہ شاید نہ ہو سکے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اربوں روپے جمع کر لی ہے لیکن آپ نے کون سا منصوبہ جو ہے عوامی شروع کیا جس میں ایک ارب کھرب روپے لگتے ہوں گے وہ کوئی شروع نہیں کیا یہ سارے منصوبے پرانے ہی تھے پچھلی اکومتیں شروع کر گئیں اس کو انہوں نے مکمل تھے نامکمل تھے ان کو مکمل کر کے ان پر تختیاں لگا لی گئیں اب بہت خوشی کی بات ہے یہ کہ فائنلی چلیں پندرہ سولہ ماہ کے بعد ایک مایوس کن صورتحال سے نکل کر ہم کچھ بہتر آئے ایک عالمی ایڈارے نے ہمیں یہ کہا کہ جی آپ کی ایکانومی بہتر کی طرف جا رہی ہے لیکن میں کہوں گا کہ بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ ایک بات بار بار کرنا بھول جاتے ہیں کہ پچیس پیسے ہمیں ریلیف دیا گیا ہے پٹرول پہ میں نے سنایا آپ سٹیٹ بیک پہنچ گئے تھے کاؤنٹ کھلوانے کی جی میں نے وہاں کہا تو انہوں نے کہا جی اتنے پیسوں پر کاؤنٹ نہیں کھل سکتا انہوں نے مجھے جناب فوری طور پہ ایک آخری لائن تھی وہ پتہ نہیں کس کی وہ مجھے تو زیادہ پتہ نہیں ہے بینکنگ سیکٹر کا اور ایکانومی کا میں چونکہ سٹوڈنٹ ضرور ہوں تو میں اس پہ انہوں نے کہا جی آپ نکلیں یہاں سے اب اس میں ہوا یہ ہے جی کہ دوسری انہوں نے دیکھیں ایک دلیلی آئی ہے پنجاب کے اندر دوبارہ سے فیاضل حسن چوان صاحب واپس آگئے میاں اسلام اقبال صاحب یہاں سے بات کرنی ہے آپ جی میاں اسلام اقبال صاحب جو ہیں وہ نفیس اور شریف آدمی ہیں ان کی وہ اس طرح آن سلوٹ نہیں کر سکتے جس طرح کہ فیاضل حسن چوان صاحب کر سکتے ہیں اور حکومت نے چونکہ یہ پہلے دن سے عمران خان صاحب خود کہتے ہیں جی کہ میں اگریسیو آدمی ہوں ان کی اگریسیو ٹیم ہے مثلا فردوس حاشق آمان صاحب دیکھ لیں رسلیلہ اپنے بخاری صاحب بھی تو آئے تھے جی سمسام خان صاحب وہ بھی شریف آدمی صاحب وہ تو انتہائی شریف آدمی بچارے جنگ دنوں کی اندر ہی بچارے بچارے جی وہ زبا ہو گئے جی وہ قربان ہو گئے ان کی قربانی دے دی گئی مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں تیم آپ تدیلی کے دعوے دار ہیں آپ تدیلی کیا کر رہے ہیں اب موڈیز نے جو کہا ہے بہت اچھی بات ہے میں حکومت کے ساتھ ہوں پوری طرح جھنڈا ان کا اٹھانے کو تیار ہو گیا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ٹریکل ڈاؤن افیکٹ آیا کوئی اس کا یا آنے والے دنوں میں نزدیک ترین کوئی آئے گا میرے خیال میں نہیں آئے گا the reason is کہ ہم بڑی مشکل سے اس ساتھ تک پہنچے ہیں جب ہم نے ایک درامدہ درامدہ بار بار کرتے ہیں import اور export آپ نے جب import کم کر دی اور export جو automatically جتنی تھی آپ کی اتنی رہی تو import جب کم ہوں گی تو definitely balance of payment جو ہے کوئی exports کی طرف چلا جائے گا بلکو ٹھیک ٹھیک ہے جی عام آدمی کے سمجھانے کی بات یہ ہے بلکو ٹھیک کہ آپ نے گاڑیاں گاڑیاں یہاں پہ جپان سے آنا ہی بند ہو گئی پچھلے ایک سال سے تو obviously وہ پیسے قیم ہی نہیں گئے پیسے یہی پہ رہ گئے وہ پیسے جمع ہوتے گئے میرا ایک اکاونٹ ہے دس ہزار کا میں نے maintain کر لیا میں نے اس میں سے چیز نکالی کوئی نہیں تو میں دو بڑا میرا آدمی ہو گیا چونکہ میرا دو وہ دس ہزار جمع ہو گیا حکومت بالکل اچھا کام کر رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا خاص طور پر ایکنومک سیکٹر میں وہ جو آپ نے بات کیے صدمر صاحب کی صبح صبح ٹویٹ آیا میں اس شخص کو جانتا ہوں جنہوں نے ان کو بڑا اچھے جوابات دیئے بعد میں مجھے وہ میں جانتا ہوں ان کو ٹویٹ کیا اور کس طرح سے وہ جواب آئے لیکن پرابلم یہ ہے کہ حکومت کیا سسٹین کر سکے گی آگے آنے والے دنوں میں ٹھیک ہے جی یہ بات کیا اسی چیز کو ہم روک سکیں گے یہی پہ ہم صرف سسٹین کر لیں بی تھری پہ سسٹین کر لیں تو ہم کم از کم اب نہیں چھ مینے کے بعد یہاں ڈاؤن دے لین یا ڈاؤن دے ڈرین جس کو آپ کہتے ہیں وہ ڈاؤن دے ماؤنڈن کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کر لیں گے بس دو مختصر باتیں اور ہیں جی کہ آپ نے ایک بات کی جی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی شروع میں بات کی بات یہ ہے جی کہ امام الحق صاحب جو ہیں وہ انزام الحق صاحب کے بڑے قریبی عزیز بھتیجے منظور نظر ہیں ٹھیک ہے جی بھانجی آئی ہیں بھتیجی ہیں اب مسئلہ ہی آیا اس ٹیم کو کہ اس ٹیم کا ایک دوہ فالو آن ہو گئی ہار گئے کم از کام میری صرف خواہش اور اپیل حکومت سے یہ ہے کہ چونکہ ہمارے کپتان جو ہیں سیاسی کپتان بھی جو اس وقت گینے جاتے ہیں وہ کرکٹ کرکٹر ہیں بڑے اچھی تو گفتگو بھی کرکٹ کے جارے گا کرکٹ یہ طرح کرتے ہیں اور اس کے بعد بانوے میں ورلڈ کپ میرے لیے بھی جیت کلائے میرے لیے آج بھی میرا سر فخر سے بلاند ہوتا ہے جب میں نائنٹی ٹو میں جاتا ہوں تو اس کے بعد سے میرا سر جو ہے وہ نیچے کو جھکنا شروع ہوتا اور اب میں نے نہ زمین گڑا کھول دیا ہے میں اس میں جا رہا ہوں نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے ٹی ٹوئنٹی جیتے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں رو ہی کہا ہے ہم اس کے بعد چلے گئے اب بعد یہ گی کہ آپ ہر جگہ ایکسپریمنٹ نہیں کر سکتے کمبینیشن ہونا چاہیے جس طرح اپنی سیاسی ٹیم کچھ سینئر لوگ کچھ جونئر لوگ اسی ذرا ٹیم میں بھی کر لیں ٹھیک ڈیفینیٹلی بہتر ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے پاکستان میں ابھی ایک خبر ہے میرے پاس ہے چونکہ ذرائع سے ہے کنفرم نہیں ہے کہ حکومت نے چار روپے فی یونٹ بیس پرائس کے اندر بڑھانے کا میں نے کہا غیر خبر ہے غیر مصدقہ خبر ہے لیکن چونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو گئی جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا چار روپے فی یونٹ بیس پرائس پر بڑھنے کا آپ کا امکان ہے اسی اگلے دو ماہ کے اندر میں نے وجہ ان سے دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ ان لیول کے اوپر لیس ڈسٹیبوشن کامپنیوں کے جو خسارے ہیں وہ بارہ نہیں کھا رہے چار روپے بیس پوائنٹ پڑھنے کا مطلب ہے چھے سے سات روپے فی یونٹ کی قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے بجلی کے یونٹ بولے نا جی بجلی کے یونٹ تاکہ بجلی کرے تو صحیح نا اب اللہ کرے کہ خبر غلط ہو جن لوگوں نے مجھے بتایا وہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو ہماری برامداد موجودہ بجلی کے ریٹ کے اوپر کمپیٹیٹیو نہیں ہیں گلوبلی اور ہمارا ایشو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہماری برامداد کم ہیں اور درامداد زیادہ ہیں اب یہ جو اچھا پھر ہم نے جو نئی ریجیم ایف اے ٹی ایف کے تحت انٹرڈیوز کروای ہے بینکنگ کے اندر ہمارے بیچتر بینکروں کو اس ریجیم کی سمجھ نہیں ہیں ہمارے اوور سیز پاکستانیز یہ شکایت کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ان کا بینک ان کی ٹرانزیکشن ڈنائے کر دیتا ہے ڈکلائن کر دیتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالنے سے انکار کر دیتا ہے بنیادی طور پر بینکر اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی ہینکی پھینکی ہو گئی تو میں رگڑا جاؤں گا تو وہ ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے باہر سے آنے والی اس کو وصول کرنے سے انکار کر دیتا ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے جیسے سے قانون آگے چلے گا اس میں بہت زیادہ ہمیں ڈکلائن جو تھا وہ اگست کے مہینے میں نظر آیا اگر سے ستمبر میں ریکووری بھی آگئی لیکن امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی ہمیں اگر پچھلے سال والی یا اس سے پچھلے سال والی ٹرانزیکشن کا لیول ہی چلنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ جو نیچرل گروہ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے بزار سے ڈالر خریدنا پڑیں گے یہ کوئی سیتمند صورتحال نہیں ہوگی اور اس کی موجودگی کے اندر ہمارے یہ جو انڈیکیٹرز ہیں یہ سسٹینبل نہیں ہوں گے ان کو تجدید نہیں ہو پائے گی ان کا برقرار رہنا مشکل ہو جائے ابھی وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے تو آپ کو افغانستان لیے چلیں گے وہاں پہ ٹرمپ صاحب کا دورہ ہوا ہے اس دورے میں کیا باتیں ہوئی ہیں ان پہ بات ہوگی سلحال اگرچہ اس کے حوالے سے ایک مجھے سوشل میڈیا کے اوپر ایک گھومتا گھوماتا ایک پیغام ایک امریکی صحافی کا مل گیا تھا کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں امریکی صاحب لیکن بہرحال افغانستان جا رہے ہیں امریکی صدر لیکن اس کی خبر مجھے پھر تین دن کے بعد ملی تو اس کا مطلب ہے کہ مچھلی پتھر چاٹنے گئی تھی چیزیں تقریباً فائنل ہو چکی تھی مذاکرات کے بریک کرنے کا اعلان انہوں نے کیا تھا اب کیا مروضی حالات میں تبدیلی ہوئی ہے کہ امریکی صدر کو پھر یہ اشارہ دینا پڑ گیا کہ نہیں نہیں ہم تو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں دو چیزیں ہیں پہلی جو ہے وہ ہے روایات روایت یہ ہے کہ جب سے افغانستان کے اندر پرابلم ہوئی ہے تو تینک جیویں والے کہ اوپر وہ امن افغانستان کا وزٹ کرتے ہیں وزٹ کرتے ہیں اوکی اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کیلئے کیونکہ سبریب کورڈ میں بھی روایات کی بات ہوئی تھی میں اگر روایات کرتے ہیں اگرچہ روایات پہ ہم اگرچہ روایات تو روایات روایت تو یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ جاتے ہیں ایک تو یہ اب دوسری بات یہ اس سے پہلے جو صدر جاتے تھے وہ حوصلہ اور تھپکی یہ دیکھے آتے تھے کہ جمع رو جمع رو اسی اتھے ہی رہنا ہے اب ٹرمپ کا فرق ہی آیا ہے کہ وہ تھپکی دیکھے آیا ہے کہ جمع رو تسی واپس آنا ہے کیونکہ کبرانہ نہیں بس تو انہوں بلا رہے ہیں اور نومبر دوہزار بیس سے پہلے بلا لیں گے اچھا کیونکہ نومبر دوہزار بیس امریکل الیکشن ہونے نومبر میں امریکل الیکشن ہوں گے ٹرمپ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ جنگیں جو میرے امریکہ کے بینیفٹ میں نہیں ہیں ان سے ہم نے وڈرو کرنا اور اس سے وڈرو کرنا اور افغانستان کی جنگ ان کا خیال میں ان کے بینیفٹ میں نہیں ہیں اور اس کا ایک پروجیکشن ہی آگئی کہ سیریا میں جہاں پہ امریکہ اور افغان رشا ایک دوسرے کے خلاف رہ رہے تھے اب دیکھئے پاور پولٹیکس کے امریکہ اور رشا مل کے ایک 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 اوبجیکٹی میں خلاف دونوں ایک جگہ پہ جمع ہوگی بالکل صحیح تو اب یہاں پر جو چیزیں لیکن امریکہ وہاں سے وڈرو بھی تو کیا ہے نا اسی طرح کہ رہوں کہ رشن نے پھر وہاں پہ اس کو اکپائی کر کے وہ کام شروع کر دی وہ ایک لمبی وہ ایک بڑھ ڈسکیشن لیکن افغانستان ترمپ نے اپنے فوجیوں کو سیٹسفائی کر دیا ہے تالبان کو احران کر دیا اور دنیا کو بھی احران کر دیا کیونکہ تالبان کی بیسک جو اس وقت جو وڈرال کے لیے چیز تھی وہ تھی امریکن ٹروپس وڈرال اور نو سیز فائر اب ترمپ سامنے اندیا دیا ہے کہ ایسا انہوں نے ایک انفلو ایک وہ پرسیپشن پہ کی ہے کہ تالبان غالباً سیز فائر پہ راضی ہو جائیں گے اور ہم وڈرال جو ہے انہوں نے وہ تو کہہ دیا ہے کہ ہم وڈرال کا پروسس جو ہے اس کو تیز کریں گے اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب تالبان کا کیونکہ آپ نے کہا کہ قطر کے اندر کرسیاں مرسیاں سیدھی ہو رہی ہیں لیکن ٹرمپ کے ابھی تمام اسٹیٹمنٹس کے اوپر تالبان کا کوئی رد عمل نہیں آیا کہ انہوں نے اس کو کیونکہ افغانستان کے اندر ابھی تک جو الیکشن ہوا تھا عبداللہ عبداللہ اور اس الیکشن اس کا نتائج نہیں آئے نتائج ابھی تک نہیں آئے اور وہ نتائج اتنے خوفناک ہیں کہ شاید آئیں بھی نہ اگر وہ نتائج نہیں آتے تو اس پوائنٹ اف ٹائم میں تو تالبان کی حکومت جی ہے وہ ایک طرح سے ایکسٹینشن پہ ہے ویٹوز نوٹ ایلیگل حکومت اور اپنے اپنے ایکسٹینشن کسی کی مرضی سے کسی کی پرمیشن سے کسی طریقہ ایکار سے ملتی ہے تو امریکہ نے وہ طریقہ ایکار بھی استعمال نہیں کیا جس کا مطلب ایکسٹینشن بھی ایلیگل ہو جائے گی اگر وہ طریقہ ایکار استعمال نہیں کیا گیا تو وہ اشرف غنی کی حکومت اشرف غنی کی حکومت مطلب ہے ان کا ٹینئور تو ختم ہو گیا اب وہ اس کو آگے لے کے چلے تو ٹیکنیکلی تو اس کو آگے لے کے نہیں چل سکتے لیکنی بھی آگے لے کے نہیں چل سکتے تو اب ان کا جو گورنمنٹ کے جو ادارے یا جو عبداللہ عبداللہ اور عبدالر غنی کی آپ ازرین چپکلش چل رہی تھی اس کا جو اثر ہے وہ ان کے نیگوسییشن پہ امریکن ریلیشنشپ سے طالبان کے ساتھ مذاکرات جو ایک مطلب ہے وہ اپنا ایک مسلس جو ٹرینگل جو بنتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ صرف اس صورت میں نکل سکتا ہے میری نظر میں کہ کل ٹرمس آپ کہیں کہ آٹھ ہزار میں سے ہم سات ہزار فوجی واپس دار ہیں ایک ہزار فوجیوں پہ آپ سے مذاکرات کر لیتے ہیں آپ سیز فائر کر لیں اگر آپ نے اس چنٹھ بھی وہی رکھنی ہے اور آپ نے ویڈرال بھی آ رہا یہ ہے کہ وہاں پہ سردیوں کا سیزن شروع ہو گیا اور نارملی اس سیزن میں تالیبان کے بھی اور سیکیورٹی فورسز کے بھی آپریشنز جو ہے وہ رک جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹرین ایسا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کے لیے سوٹے بل نہیں رہتا آپ نے یہ تو ایک لل نظر آ رہا ہے لیکن کیا یہ لل ٹرانس فارم ہوگا کابل کے اس تیس چالیس بھائی چالیس کلومیٹر کے اندر جہاں پہ پچھتے دنوں ٹیرریس ٹیررؐ تمام کی تمام انسیڈنٹس ہوئے سو ایٹ ایس ای بگ کویسچن مارک رائٹ ناؤ ویسٹر ٹرامپ کا یہ کہہ دینا کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی وہ جو اس میں ابھی تک کوئی پریکٹیکل فیزیبلیٹی کہیں کسی طے سے نظر نہیں آ رہی اور اس کے ان کے جو نیگوشیئٹنگ ٹیم ہیں وہ بھی سرپرائز ہے بھٹی صاحب ایران نے پچھلے دنوں بڑا ایکٹیوٹی کی ہے طالبان کو اس نے الگ انگیج کیا ہے ان کے ساتھ وہ خوش گپیاں کرتا ہوا اٹھکیلیاں کرتا ہوا نظر آیا ہے اور ان کے وفود جو ہیں وہ قابل کا دورہ بھی کیا انہوں نے اور قابل کے ساتھ کو آپریشن اور اکنامک کو آپریشن اور ساری باتیں کی ہیں اس دفعہ چیزیں کوئی بہتری کی طرف گامزن ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں اسلام آباد کہاں کھڑا ہے دیکھیں میری اطلاع یہ ہے رضیان رضی صاحب کے آئندہ جو بھی مذاکرات کا دور ہوگا وہ دعا کتر میں نہیں شاید اسلامباد میں ہو نمبر ون تو اس سے آپ زیادہ ہوتا ہے کہ اسلامباد کے علیے سے بہتر کوزشن میں کھڑا ہے نمبر ون نمبر ٹو کے ذابطہ طور پہ یہ دعا کی شاید ضرورت نہ رہے آنے والے دنوں میں وہاں پہ جو ہے وہاں مرکستان کے اندر بھی آفیس جو ہے وہ تالبان کا کھول جائے یہ شرف سے معاملہ رکا ہوا ہے اشرف گنی کے جو الیکشن ہوئے ہیں متنازع الیکشن اس کے باعث اور جو اندر سپلٹ ہے وان گومنٹ کی اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے اشرف گنی اس کا سب سے بڑا پیس پورسس کا جو ہے وہ آپونٹ سمجھا جاتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہے امریکہ تالبان معاملات جو ہے وہ کسی کنارے تک نہ پہنچیں کیونکہ اپنی سپیس محدود ہوتی ہے یہ دکھائی جائے رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بری صاحب نے درست بات کی پہلے جو ہے وہ سپنگ آف ایمس ہوا کرتا تھا اگر آپ پچھلے سال کو دیکھیں تو بینٹر کے اندر بھی کاروائیاں رکی نہیں تھی تالبان کی جو مین امریکی مطالبہ ہے اس وقت جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے آئیشہ وانی کے بعد مذاکرات کے اندر یا ان کی کامیابی کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مضامت ہے اس کو باند کیا جائے حملے باند کیا جائیں دوسرے لفظوں میں حملے باند کیا جائیں تالبان کی طرف سے تالبان کے پاس جو ہے یہ ماننے کا آپشن اس کو تسلیم کرنے کا ہے نہیں ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی برگننگ پاور جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری ان کی سٹرینٹ کے اندر لائی کرتی ہے اور اگر وہ اس کے پر کمپرومائز کر لیتے ہیں تو ان کے لیے اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنا طویل لفظے کے لیے کسی حکومت کے بغیر جبکہ وہ حکومت کے اندر سٹیک ہولڈر بھی نہ ہوں تو اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنا مشکل ہو جائے گا اور اشرف گنی اینڈ کو جو ہے وہ ان کے لوگوں کو توڑنے کی کوشی کریں گی لالچ اور مراد دے کر وہ اس کو نہیں کرنا چاہ رہے باند یہ سارا معاملہ ہے جہاں پہ پہنچا ہے لیکن ٹرمپ کی جو حالی ایکٹیوٹی ہے وہ یہ شوک کرتی ہے کہ اپنے الیکشن سے پہلے ایک بات میں جس طرف آپ کو لے کے آنا جا رہا ہوں کہ پچھلی دو دفعہ ہم نے کوشش کی کہ یہاں پہ اسلام آباد میں مذاکرات کی میز چھپے سجے ایک دفعہ انہوں نے ملا عمر کی شہادت کی خبر جو تھی وہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کی خبر بریک کروا دی ہمارے وفد بیٹھے رہ گئے ہم انتظار کرتے رہ گئے ٹیبل سے جا کے مذاکرات ملتوی ہو گئے دوسری دفعہ سنا کے میز سجنے لگی یہ بڑی خفیہ خفیہ ملاختر منصور صاحب جو تھے وہ ڈرون کے اندر بارے گئے اب تیسری دفعہ پھر ہم یہ کام کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں اس دفعہ تو اللہ معافی دے کو اس طرح کی خبر نہیں ہوگی ہم نے ویسے گلبتین حکمتیار کو بلایا تھا لیکن طالبان کا وفد نہیں آیا ان سے مذاکرات کرنے کے لیے وہ انٹرافغان ڈائیلاگ جو ہم نے بھور بن کے اندر سجایا تھا تو اس دفعہ ہم کر پائیں گے اس کی میج بانی اس کے بعد آگوان یہ جو طالبان ریٹرز ہیں وہ آئے ہیں پاکستان اور مل کر گئے ہیں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹر ریزان رجل صاحب اس میں آپ پریڈکشن اس لیے بڑی مشکل ہے کہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بہت زیادہ پلئرز اس گیم کے بہت زیادہ ہیں سب ہوتا آج کرنے کی کوشش کئی سے بھی ہو سکتی ہے ایڈیا ناکوش ہے پاکستان کے اس کے آوان مذاکرات کے اندر اس سے وہ ناکوش ہیں ان کے جتنے الیمنٹس ہیں انڈی ایس کے اندر ان کی چکے انویسمنٹ ہے وہاں سے بھی ابھی بڑیڈر کے اوپر آپ دیکھیں کل جو ہوا دو لوگ ان کے مرے گئے ایک جوان ہمارا شہید ہوا دو زخمی ہوئے تو پچھلے کچھ دنوں کے اندر انہوں نے مسلسل حملے کیے چیک ووٹسوں کے اوپر ہماری تو اس ساری سوٹیال کو دیکھتے ہوئے ایڈیٹرز بہت زیادہ ہیں سوائلر بھی بہت زیادہ ہیں پاکستان اپنے کام کے اوپر لگا ہوا ہے اور تالوان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بہراست رابطوں میں بھی ہے اب یہ سمر آور کب ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں بڑی گیم ہے اور بڑی گیم ہو گیا وہ فوری وائنڈ اپ نہیں ہوا کرتی اس میں لوکل کھٹے کے جو بڑے بڑے سٹیکولڈر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں کھیل کے اندر تو میرا خیال ہے کہ پریڈکشن تو بڑی ارلی ہوگی کہ کتنے ہم کامیاب ہوں گے اور کتنے آہ وانستان کے اندر امن آئے گا لیکن ایک ٹریک جو ہے بارکیف نکلا ہے دوہ سے ہوتا ہوا اب قریب وہ شفٹ ہونا شروع ہوا ہے معاملہ تو میرا خیال ہے ایک ایلٹی میٹ کی کیجنے کہیں جا کے یہ ختم ہوگا اور یہ امریکیوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ یہاں سے اپنی جو ہے وہ فیس سیونگ لے کر نکلیں لیکن جو ریجن کی سورتحال ہیں پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے دوسری طرف سے بھی کوشیں انڈین بارٹر سے بھی ہوتی رہتی ہیں پاکستان کی کنسنٹریشن جتنی زیادہ ہوگی اس کے اوپر یہ امریکیوں کو سمجھنا ہوگا جو ابھی تک وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں جو کیوں کہ کلریفائی کرنے کی آپ نے فرمایا کہ پہلے جو نیگوزیشن تھے وہ سیبرٹاج ہوئے اصل میں پہلے پاکستان یہ چاہ رہا تھا اور کوئی چائنہ یہ چاہ رہا تھا کہ تالیبان اور امریکہ اور اس خطے میں امن قائم ہو اور اس کے لیے تالیبان کو انگیج کرنا ضروری ہے امریکنز کی نارڈ اس میں شامع دی لیکن امریکنز کا فل فجلی ڈیزائر کہ وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں اس بیسس پہ جو آپ کی جو ہم نے کہا کہ جو جنگیاں ان کی پروڈکٹیویٹی میں نہیں ہیں تو یہ انیشیٹیو جو ریسنٹی شروع ہوا ہے جو ظلم خلیل بازیباد امریکن انیشیٹیو ہے اور انیشیٹیو کا اثر یہ ہے کہ یہ جو ٹیر ٹاپ سیکرٹ ویزٹ تھا ٹرمپ کا ٹری اینڈ ہاف آر کا جہاں نے ٹرکی دکھائی آکے وہاں پر جوانوں کے ساتھ اس میں کین اگر کوئی لگے گا اسٹال ہوں گے وہ طالبان ان کی نیگوسیشن کی وجہ سے اسٹال ہوں گے بالکل ٹھیک ہے عبداللہ ملک صاحب اس وقت آہ کابل کے اندر جو حکومت ہے آہ جیسے کہ برگیر صاحب نے بھی کہا اور بھٹی صاحب نے بھی کہا اس کے مفاد میں نہیں ہے کہ اس طرح کے کوئی مذاکرات ہوں اور اگر ہوں بھی تو وہ کامیاب ہوں کیونکہ ان کی آہ جو آہ ان کا جو ہے لیول وہ کم ہوتا ہے یا ان کا اقتدار جو ہے محدود ہوتا ہے اور این ڈی ایس ہو جائے ان کی خفیہ جنسی ہو جائے ان کی فوج ہو جائے وہ حکم تو کابل کا ہی مانتی ہے ایسی صورت کے اندر وہاں پہ امن کہے یا مذاکرات کی کامیابی کہ آپ کتنے چانس کتنے فیصد چانس دیکھتے ہیں دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا جب امریکن افغانیوں کے دوہا میں جب پاکستان میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت جو عبداللہ عشرف غنی صاحب کے حکومتی ان کا سب سے بڑے اتراد بھی یہی تھا کہ چونکہ ہمیں ان بورڈ نہیں کیا جا رہا اور الیکشن آ رہے ہیں تو ہماری پوزیشن کیا ہوگی اگر اس قسم کے مذاکرات کانٹینو رہتے ہیں تو پھر تو ہمارا جو الیکشن ہے وہ آبیسلی اس پہ اثر پڑے گا آپ جو ڈیپلمیسی کی لینگویج اور بوڈی ٹائمنگ اور بوڈی لینگویج یہ بڑی امپورٹن رہتی ہے خصوصاً امریکن کی امریکن ہمیشہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹائمنگ اور بوڈی لینگویج کا انتخاب کرتے ہیں جب امران خان صاحب وہاں تشریف لے کے گئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی سوفٹ بوڈی لینگویج کا خطہ چلیں آپ جائیں اور مذاکرات کریں یقیناً وہ مذاکرات بیکڈور ڈیپلمیسی آج بھی ان کی کنٹینویج یہ نہیں تھے کہ وہ سے کوئی بریک آگئی تھی ابھی افغانستان میں ٹرمپ کا جانا اپنی وجہ تو ظاہر ہے وہ ایک روایت بھی ہوتی ہے اور پھر ان کا کرسمت ڈے بھی آ رہا رہا ہے پچیز دسمبر کو ایک عید کا فیسٹیوٹی ہوتی ہے پریزن جاتے ہیں ان کو چیر اپ کرتے ہیں پھر ان کی اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کی ساتھ بھی مذاکرات ہوئے ہیں ہونگے اب انہوں نے کہا ہوگا چونکہ الیکشن بھی ہو گئے ہیں اور الیکشن میں یہ ریزلٹس ہیں پھر ایران کے ساتھ طالبانوں کے مذاکرات کرنا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ شاید چیزیں کنکلوجن کی طرف جا رہی ہیں اور یہ امریکی بڑی دور کی سوچتے ہیں اور جب چونکہ ٹرمپ کے الیکشن ہے ٹونٹی ٹونٹی میں تو یقیناً وہ جو کہتے ہیں کہ جن جنگوں سے ہمیں کوئی حاصل نہیں ہونا ہمیں کوئی وڈراؤ کرنا وڈراؤل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہی یہی تھا کہ پہلے بھی جب وڈراؤل ہوا ایسی باتیں آئی تھی تو یہی لگ رہا تھا کہ کہیں بہت زیادہ نقصان نہ ہو جائیں کیونکہ جنگ بندی نہیں ہو رہی تھی اب لگ رہا ہے کہ چونکہ کوئی بڑا ابھی تک پچھلے دنوں میں کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا کوئی casualties نہیں ہی امریکیوں کی تو اب کوئی تھراؤ کی صورت آئی ہے دیکھیں اگر اس قسم کی صورت حال رہتی ہے تو میں تو پہلے اپنا سوچنا چاہیے کہ اگر نہیں اس میں جو تھراؤ کی صورت ہے نا میں نے کہا اس ساتھی فکرہ میں ایڈ کرتا چلوں اس میں بنیادی طور پر بہتری اس لیے آئی ہے کہ اشرف غنی صاحب کہہ دیتے تھے کہ جناب کابل بہت محفوظ ہے تو وہ پھر تالبان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کابل محفوظ نہیں ہے کوئی نے کوئی حملہ کرنا پڑتا تھا یقینا اب امریکن نے انہیں کہا ہے کہ بھائی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کابل بہت محفوظ ہے اور اس وجہ سے نہ انہوں نے کوئی ایسا دعویٰ کی ہے اور نہ کوئی حملہ میں نے تو پہلے کہا کہ بورٹری لینگویج اور ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے ڈپلومیسی کی اس میں لینگویج میں آپ نے بھی اس کی تردید تاہید کر دید بلکل ایسی بات ہے لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا مفاد کیا ہے ہر دنیا جس سے ہر اپنا اپنا ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے ہمیں اپنے مفادات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو اسیپٹ کرنا چاہیے اس پہ غور فکر کرنا چاہیے کہ اگر امریکی چلے بھی جاتے ہیں تو اگر افرانستان کی صورت بگڑتی ہے تو ہمارے بورڈر پہ کیا اس کی سیچیشن ہوگی کیا وہاں سے لوگ پھر پاکستان کی طرف آئیں گے ہم ہم یہی چاہتے ہیں ہماری حکومت کے بھی اور فورن پولیسی کی یہی محور مرکزی نکتہ رہا ہے کہ امریکن فورس جتنے بھی جائیں گی ان کے چلے جانے کے بعد افرانستان میں سٹیبلیٹی ہونے چاہیے ہمیں سٹیبلیٹی سوٹ کرتی ہے اگر اگر سٹیبلیٹی نہیں رہتی اور وہاں پر بڑے پیمانے پر لڑائی جگڑا ہوتا ہے تو یہ صورتحل نہ صرف ہمارے لیے نقصان دے بلکہ جو کمیونٹی ہے یہ دوگوان مالک ہے ان کے لیے بھی کوئی اچھی نہیں ہوگی اللہ کرے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں افرانستان میں سٹیبلیٹی آجاتی ہے ہمارے بورڈر پہ بھی کول ان کام ہو جاتے ہیں وہ نو سوالت خانے جو پاکستان کے خلاف رو کے افرانستان میں کام کر رہے تھے شاید ہمارے ہاں دہشت گردی کے خاتمے میں کمی آجائے چونکہ جقینا ہمارا دشمن مولک یہ جو ہمارا سیخ بورڈر تھا وہاں پر بیٹھ کر کروائیاں تو کروا رہا تھا اللہ بھلک کرے بھنجوہ صاحب کا کہ افرانستان کے بورڈر پہ وہ اہج لگی جس سے دہشت گردی کے میں کمی آئی اور واضح طور پر کمی آئی اور ہمارے ہزاروں معصوم لوگ اس دہشت گردی کے جو نظر ہو جاتے تھے آئے آئے کے دنوں میں کمی آئی ہے تو ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اگر اس قسم کی سورہ تعلید ہوتی ہے کہ چیزیں امن کی طرف جاتی ہیں اور کوئی آنے والے جو آپ جیسے آپ سب ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ دنوں میں کوئی ڈیالاغ ہوتا ہے اور وہ پاکستان بھی ہوتا ہے تو پھر پاکستانی حکومت کو اپنا ایجنڈا اپنے مفاد میں سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز میں فائدہ ہے جی بالکل رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس چیز میں فائدہ پاکستان بہرحال اس پور اکزیہ کا ایک اہم فریق ہے گزشتہ دنوں ہم تک کچھ ایسی اطلاعات پہنچی کہ جو رمضاحمت کی تحریکیں ہوتی ہیں ان میں بڑے بڑے مراحل رکھے جاتے ہیں بڑے بڑے اولے ہوتے ہیں جسے کہنا چاہیے اس میں سے ایک تو یہ تھا کہ طالبان نے جو اپنے وہ لوگ مختلف جگہ پہ دنیا میں ڈمپ کر رکھے تھے جو بنیادی طور پر ان کا سیول سیٹ اپ چلاتے تھے ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے وہاں کے معاملات سمیٹ لیں سمیٹنا شروع کر دیں ان سردیوں کے اندر کیونکہ ان کی واپسی ہو سکتی ہے اگلے موسم بہار میں کابل میں تو ان میں سے کچھ یونیورسٹیز کے پروفیسر تھے جو وہاں سے بھاگ گئے ہوئے تھے اس دور میں جو رہے ہیں وائس چانسلر ٹائپ کی لوگ کچھ ہیڈ آف ٹی وی اور ریڈیو بھی ان کے جو ہیں وہ بھی رہے ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ آپ جناب تیاری شروع کر لیں کہ ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے تو ان کی طرف سے بھٹی صاحب ارسلان بھٹی صاحب جو میں مجھے اطلاعات ہیں جو تھوڑی بہت چھن چھن کے آتی رہتی ہیں وہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو کر دیا اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی ہے جی سب ببکل ایسے ہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ with the passage of time جب سے ڈانلڈ ٹرم جو ہیں امریکی صدر بنے ہے جی آپ نے کہا سید ڈانلڈ ٹرم نہیں سید نہیں کہا جی ہم ایسے یہ ان کو سعودی عرب میں سید ہی کہا جاتے ہیں جی وہ یا سید وہ بولتے ہیں نا محترم کو محترم کو وہ کہہ دیتے ہیں مصلا یہ جی کہ ڈانلڈ ٹرم جب انہوں نے الیکشن کیمپین اپنی سٹارٹ کی تھی تو اس دوران انہوں نے دو تین کا قریر میں اپنے بڑی واضح کہا تھا کہ میں ایک نیرٹیف ڈیولپ کروں گا کہ جو اخوانستان میں لڑائی ہے یہ ہماری نہیں ہے یہ ہم نے پرائی لڑائی کے اندر اپنے آپ کو بھنسایا ہوا ہے اور اس کا نقصان جو امریکی جانی نقصان جو ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس وقت کی بات ہے آپ کی بات نہیں میں کر رہا اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ نیرٹیف کچھ ڈیولپ ہوا کچھ نہیں ہو سکا لیکن بارحال وہ اس حد تک تو ضرور کامیاب ہوئے کہ انہوں نے یہ کہا اپنے فوجیوں کو فائنلی دو تین روز پہلے کہ جی میں یہاں پہ آیا ہوں میں اسی لیے آیا ہوں کہ میں آپ کو یہاں سے واپس لے کر جاؤں گا اور بہت جلد آپ واپس جائیں گے اب پرابلم ہی آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ طالبان امریکہ پاکستان اور افغانستان یہ چار میجر فریق ہیں قطر نے اس کو پوری طرح فسیلیٹیٹ کیا انہوں نے کہا جی آپ یہاں پہ آئیں ہم ان کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہم ان پہ کرتے ہیں کام لیکن کوئی نہ ہوئی ایسا واقعہ بیچ میں ہو جاتا ہے رہی صاحب جس کے اوپر جو ہے چاروں فریق جو ہیں وہ دوسری جانب یعنی دیوار کی جانب مو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے اب فائنلی یہ مرحلہ آگیا جو آپ نے بات کی یہ میرے پاس بھی اطلاعات آئی ہیں کچھ تھوڑی سی کہ جو افغانستان سے نراز لوگ ہو کر چلے گئے تھے یا در کر چلے گئے تھے ان کو یہ کہا گیا جی کہ اب آپ آہستہ آہستہ جو ہے کوشش ہم کر رہے ہیں آپ کو اچھے وقت کی امن بھی دے رہے ہیں مارچ اپریل کے دروان آپ ہو سکتا ہے یہاں فروری کے انڈ میں جو ہے وہ آپ واپس آنا شروع کر دیں گے ہم ان لوگوں کو اکٹھا دوبارہ سے شروع کر دیں گے اب مسئلہ جو ہے دیکھیں اگر تو یہ بات حقیقت ہے جو ذرائع کا دعویٰ بھی ہے کہ جی حقیقت ہونے جا رہی ہے اگر یہ حقیقت ہے اور یہ مذاکرات اللہ کرے کہ یہ وادی بڑی میرکانی بہت اچھا کام کیا باجوا صاحب نے اچھے کاموں میں سنکا یہ ایک بہت اچھا کام ہے بہت اچھا پورا من افغانستان جو ہے وہ سستے چلگوزے کے لیے بھی بہت ضروری ہے نوزار پہ گلو چلگوزہ ہو گیا یار میری صاحب آپ کی بات جائز ہے میں بھی یہ سی طرف ہی آنے لگا تھا کہ ہمیں وہ بار جو ہے نا جی بار لگی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ہمیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اس امن کو اگر وہ قائم ہو جاتا ہے خوانستان میں تو اس امن کی خاطر ہم اس کی سسٹینیمبلیٹی کی خاطر ہم جس طرح کے بیماری مدد چاہیے ہمارے سے لے لیں لیکن اس امن کو اور اتنی فورس وہاں پہ منٹین ضرور ہو کہ وہاں پہ بدمنی دوبارہ نہ آئے بلکل برگیر صاحب ایک بات آپ سے مقصر مجھے ایک منٹ پہ بتائیے گا پہلی دفعہ امریکی صدر نے ایک دفعہ پھر بات کی کہ قابل میں انڈیا کا فل فلیج رول ہوگا یہ ان کی پریویس پالیسی سے ان کا یوٹن تھا کیونکہ پہلے وہ کہتے تھے کہ انڈیا نے وہاں پہ لائبینیا بنائے گا یہ کرے گا ٹائلٹ بنائے گا اور کیا کرنا انڈیا نے ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا کہ انڈیا will have a full role اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ اب اسلام آباد کے اندر سے اس بیان کے اوپر نہ کوئی مضامت کی گئی یا نہ کوئی اس کے خلاف بیان آیا کہ انڈیا کے جو کہ پہلے آیا کرتا تھا سو اس کا مطلب ہے کہ ڈائنمکس چینج ہو گئے نہیں ڈائنمکس میرا خلق چینج نہیں ہوئے یہ تو ابھی کی ڈیولپنٹ ہے جو انہوں نے کہا ہے آپ اس میں فریقوں کو شامل کریں فریق ہیں امریکن اور طالبان اور طالبان جو ہے انہوں نے اگلے گورنمنٹ کو ریپلیس کرنا ہے ٹھیک جو امریکن انڈینز ہیں وہ کام کرتے رہے اشتر افغنی اور طالبان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرتے رہے ٹھیک ہے تو پاکستان نے جست کنٹورز آئیں گے نا کیونکہ میں ایک چیز کہوں گا عبداللہ صاحب نے کہا نا کہ امریکن بڑی دور کی سوچتے ہیں میری نظر میں صرف برتابلٹے شہر دور کی سوچتے ہیں ہاں امریکن نہیں سوچتے ہیں ہاں دے گو ٹو وار ہاں دے نو ایگزیٹ سٹریٹیجی ان کو نکلنے کی کوئی سٹریٹیجی نہیں ہوتی اور آج آپ کے سامنے ثابت ہو رہا ویتنا میں ثابت دعا سیریا میں آپ کے سامنے ابھی آ گیا تو وہ ان کا ہی ان کا یہ کہنا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن میں اور ہو سکتا ہے کہ صاحب کے یویل سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے اس طرح اگر کوئی سٹیٹمنٹ ہو جب آپ موڈیلٹی کی طرف جائیں گے تو وہاں چیزیں بہت بہت شکریہ برگیرک زنفر صاحب عبداللہ ملک صاحب عرسلان بھٹی صاحب اور جناب ممتاز بھٹی صاحب چاروہ صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے نئی خبروں تفسروں اور تفسرہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ